اور پہلی خبر کی شروعات کریں گے پنچ سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ جہاں دیر رات ایک پندرہ سالہ لڑکی نے ندی میں چھرانگ لگا کر خودکشی کر لی اس واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے لڑکی کی لاش پرامت کی جسے فوری طور پر راجہ سکدیو سکن اسکتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا مرنے والی لڑکی کی شناکت آسیا کوسر ساکنہ گاؤں جندرولہ تحصیل منڈی اور موجودہ پنچ نگر کے رہائشی کی طور پر ہوئی ہے پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے زلہ بڑگام کے دور دراز علاقے خاگ میں گزشتہ کئی برسوں پہلے کروڑوں روپے کی لاغت سے فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسز کی امارت تعمیر تو کی گئی تاہم ابھی تک یہاں کوئی گاڑی فرہم نہیں کی گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی خاگ میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے تب آگ بجھانے کے لیے معاملے اور دنگر علاقوں سے فائر سرویسز کی گاری منگوانی پڑتی ہے اور تب تک راکھ کے ڈھیر جمع ہوتے ہیں اگر خاگ میں یہ سہولت ہوتی تو اتنے نقصان سے لوگوں کو بچائے جا سکتا تھا خاگ کے لوگوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد خاگ میں فائر ایمرجنسی کی گاری اور عملے کو تینات کیا جائے تو ہم یہی کتھر مہربانی کرائی ایک بات کہیں تک پہنچائی گاری پہنچائی کیونکہ بلڈنگ تیار ہے پاور فیٹنگ ہے پانی فیٹنگ ہے ہر کوئی چیز ہمیں رکھا ہے اس میں گاری نہیں آرہا ہے موسیقی موسیقی گزشتہ کئی سال پہلے یہاں خاگ میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے لیے یہاں جو یہ امارت بنائی گئی ہے اور یہاں اب تک جو اس کے لیے گاڑی کا انتظام ہونا چاہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ خاگ علاقہ جو ہے وہ کافی دوردراز اور فارفلن گریہ ہے اور یہاں پہ کبھی بھی کبھی کبھی کبھار جب آگ کی یعنی آتش زدگی کی واردات جو رونما ہوتے ہیں اس وقت یعنی فائر اینڈ ایمرجنسی سروس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں یہاں جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہاں پہ فائر سروس عملہ تائینات کیا جائے اور یہاں پہ جو فائر سروس کی گاڑی ہے وہ اس کو یہاں پہ فرہم کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں خدا میں خاصتہ جب بھی کوئی واردات پیش آ سکے تب ان کا آزالہ ہو سکے نیوز اینڈ جو مکشمیر کے لیے میں خاگ سے منیر حسین خورا آئی آر پی 21 پی بٹالین نے پانس سپگدوش ہونے والے افسران کے عزاز میں فیرول تقریب کا نقاط کیا ڈیپٹی کمانڈنٹ شیخ محمد شفی اور ڈیپٹی اس پی فاروق وانی نے ان کے کام اور فرائز کے تائیں افسران کی لگن کو سراحہ ان کے مطابق افسران اپنے فرائز میں وقت کی بہت بابن دیانت دار اور آلہ ترین دیانت کے حامل تھے ان کا ریٹائرمنٹ محکمے کے لیے نقصان ہے لیکن ساتھ ہی نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے معاشی اور قوم کے مفاد میں اپنے نقص قدم پر چلنے کی ترغیب ہے افسران نے ریٹائر ہونے والے افسران کے لیے آنے والے وقتوں میں اچھی صحیح اور خوشی کی خواہش کی مردو آفسر سائیوان آج سببک دوش ہوئے ہیں یہ نہائیت ہی شریف نفس مالک تھے اور کافی تجربہ کار تھے تو ہمیں ان اس سروس کے دوران ان سے کافی سیکھنے کو ملا ہے اور بلکل یہ ایک واضحہ گائیڈ تھے سبھارڈ نیٹ کے لیے اس میں کوئی شب کی خواہش مینڈر سبڈیویجن میں انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقعے رانہ ہائی سکول میں مقامی کمیونٹی کی جانب سے بہادر جانبازوں کی یاد میں پینٹنگ مقابلے کا انقاط کیا گیا اس کمپیٹیشن میں مختلف سکول کے سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے حصہ لیا پینٹنگ کمپیٹیشن کا سبجیکٹ رہا ویروں کی بھومی یہ پروگرام مینڈر خطے کے ان تمام بہادر جانبازوں کی یاد میں منقض کیا گیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانے قربان کی بچوں نے پینٹنگ کے ذریعے انہیں قراج تحسین پیش کیا ہم ویروں کی بھومی مینڈر سے رہنے والے ہیں اور میں ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول جانباز سے ہوں اور آج ہم نے ویروں کی بھومی کی یاد میں ایک پینٹنگ کمپیٹیشن رکھا ہے جس میں ہم نے حصہ لیا ہے میرا نام طیبہ سلطانہ ہے میں گورنمنٹ ہائی سکول کی سٹوڈنٹ ہوں ہم نے یہاں پہ ویر جوانوں کی یاد میں یہاں پہ ہم نے آج پینٹنگ بنائی اور ہم سب سٹوڈنٹ نے یہاں پہ حصہ لیا اور میں سب کی شکر گزاروں میرا نام نوید احمد ہے میں گورنمنٹ ہائی سکول ڈرانا کا سٹوڑنڈینٹ ہو تو آج ہم نے یہاں ویر جوانوں کی بھومی کے بارے میں میرا مطلب پینٹنگ کی اور اس میں ہم نے بھی حصہ لیا بڑھ چڑھ کے اور یہاں پہ جو انام وغیرہ وہ بھی ہمیں حاصل ملی میرا نام سانوی شرمہ ہے میں شید بابو رام جی کی بیٹی ہوں آج ہمیں یہاں ہائی سکول میں بھلایا گیا تھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پینٹنگ آمیڈیشن رکھا گیا تھا شہیدوں کو یاد کرتے تو ہمیں یہاں پہ بھلایا گیا تھا میری اور میری ممہ کو یہاں پہ بھلایا گیا مجھے تو بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے پاپا پہ اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا رہے ہر سال کی شہیدوں کو یاد کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ دیش کے لیے شہید ہوتے ہیں تو ایسے ہمیں بلانا چاہیے ہر جگہ ہمیں بھی فیل ان پہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بلاتے ہیں میں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول ڈرانہ سے آج ویرو کی بھومی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دھرتی جو ہے یہ شہیدوں کی دھرتی ہے ہمارے یہاں سے لوکل بہت سارے جوانوں نے بہت سارے جوانوں نے اپنی شہیدیں پیش کر کے اپنی جوانوں کا نظرانہ پیش کر کے وطن کے لیے شہیدیں پیش کی ہیں تو اسی کی یاد میں ویرو کی بھومی کی یاد میں آج ہائی سکول ڈرانہ میں ایک کمپیٹیشن پینٹنگ کمپیٹیشن کروایا گیا جس میں بہت سارے بچوں نے یہاں حصہ لیا اور ویرو کی روحوں کو خراجت احسین پیش کیا گیا اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تو اس سلسلے میں ہمارا بہت سارے بچوں نے یہاں حصہ لیا جو کہ بڑا ایک سسسول ایک اچھا ایونٹ ہم نے کرایا اور دوا گو ہیں کہ جو بھی ہماری ملک کے لیے جن جوانوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو آمن دے شانتی دے جنوب کشفین کے قضوے پامپور کے مختلف علاقوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران محکمہ مائننگ نے چھاپا مار کاروائیوں کے دوران غیر قانونی مائننگ کے دوران چھے ال ان ٹی مشینوں اور بارہ ٹپر گاڑیوں کو سیز کیا محکمہ کے ایک آفیسر کے مطابق مارچ کے مہینے میں انہوں نے ایک سو کے قریب گاڑیوں اور مشینوں کو غیر قانونی مائننگ کے دوران زبط کیا اور ان سے چودہ لاکھ روپے بطور جرمانہ وصول کیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہم نے بارہ ٹپر گاڑیا جس میں ڈمپورس وغیرہ ہے اور چھے ال انٹیز جو ہیوی ارث موئنگ میشین چین ٹائپ ہوتی ہے ان کو اور اس بار ہم نے کیا کیا ہم نے ایویکویٹ کر دیا ہم نے ان کو لیفٹ کر دیا ہم نے ٹرالر وغیرہ ارنج کر دیا اور ہم نے ان کو لیفٹ ہی کر دیا اپنے سب آفیس یہاں کھریو میں اور ایک جیسی بھی ہم نے پگڑا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور انشاءاللہ یہ کاروائے جاری رہے ہیں ساؤ کے اوپر یا ساؤ کے اردگرد ہوگی ہائیسٹ مجھے لگ رہا ہے ہمارے ڈیامو صاحبی دیر رات اوانتی پورا میں ان دنوں اوانتی سامی تاریخ مندر کو ملک کی مختلف ریاستوں سے سیاہ دیکھنے آ رہے ہیں یہاں دن بھر سیاہوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے اوانتی پورا کا یہ تاریخ مندر صدیوں پرانہ ہے سیاہوں نے نیوزیٹین سے باتچیت میں کہا اس مندر کو محفوظ رکھیں کی ضرورت ہے تاکہ یہ آنے والی انہوں نے بتایا اوانتی پورا ایک خوبصورت قضبہ ہے اور سرکار کو یہاں سیاہت کو بڑھاوہ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے اور کشمیر کو جیسے بولتے ہیں جنت ہے تو سچ میں میرا یہ پہلی بار آیا ہو اور سچ میں جنت جیسے لگ رہا ہے آپ اور اس مندر کی بات کروں تو یہ محفوظ نے ایک آلہ کی فیلنگ ہے یہاں آنے کے بعد ایک پوزیٹیو ویڈی لگ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹا بھی ہے لیکن لیکن وہ پورا لگ رہا ہے وہ اپنا کہانی پورا بتا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے تو دیفنیٹلی یہ مندر پورا بننا چاہیے ایسے میرا ماننا ہے جیسے میں نے بولا کشمیر کو جب بولتے ہیں جنت ہے تو ویسے فیلوا دیفنیٹلی وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہیوچ یہ سٹرکچر دیکھیں سچی میں جب تھا وہ مندر تو کتنا بڑا ہوگا اور کتنی ساری محنت لگی ہوگی اس کو بنانے میں پلیز ویزٹ کشمیر ایسے ریلی بیوٹیفل میں تو ابھی فرس ٹائم آئی ہوں لیکن ایلیٹلی ویزٹ اگین اور بہت بیوٹیفل ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت ہیلففل لوگ ہیں اور فرنڈلی لوگ ہیں چیف ایڈیوکیشن آفیسر پلواما عبدالقیوم ندوی کی صدارت میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پامپور میں زون کے تمام اساتذہ کے ساتھ انروبنٹ ڈرائیو پر ایک میٹنگ منقل کی گئی اس موقع پر چیف ایڈیوکیشن آفیسر نے بتایا کہ اس سال پورے زلے میں انروبنٹ ڈرائیو کی دوران دس ہزار کے قریب بچوں نے گورنمنٹ سکولوں میں داخلہ لیا پامپور میں اس سال مختلف سکولوں میں ایک ہزار کے قریب ایڈمیشن کیے گئے جس پر انہوں نے ٹیچرز کے حوصلہ افضائی کی اور انہیں اس پر مزید کام کرنے کی ہدایت جانے کی لگ بگ دس ہزار نیو ہماری انروبنٹ آئی ہے ایڈمیشنز جو بہت سارے پرائیوٹ سکولوں سے بچے آئے ہیں کچھ وہ بچے آئے ہیں جو راپورٹ تھے اور کچھ بچے جو سکول چھوڑ چکے تھے تو وہ واپس آگئے ہیں اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ پرائیوٹ سکولوں سے بہت بڑی تعداد بچوں کی جو ہے گورنمنٹ سکولوں کی طرح رکھ کر رہی ہے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ میسیج دانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول جو ان کے بارے میں افائیں اڑائی گئی ہیں ایسا نہیں ہے یہ بہت ہی آئیڈیل ایڈوکیشن سسٹم ہے اور اس میں ساری چیزیں مہیا ہیں اور اس کے بارے میں پروپگنڈا لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید گورنمنٹ سکول میں کام نہیں ہوتا ہے لیکن یہ غرض فہمی دور ہونی چاہیے گورنمنٹ سکول جو ہے سٹاف کے لحاظ سے انفرسٹرکچر کے لحاظ سے کیونکہ گورنمنٹ کا اس وقت ایڈوکیشن جو ہے پرائیورٹی ہے اور لیفٹیننٹ گورنر اس دپارٹمنٹ کو پوری کنٹری میں ایک آئیڈیل بنا کے دکھانا چاہتے ہیں اس میں ہماری سٹیٹ نے اوہرال بہت پروگرس کیا اور میں آپ نے جسٹرک کی جہاں تک بات کروں یہاں پر یہ انرولمنٹ ڈرائیو جو ہے بہت کامیاب ہے وزارت اقلیتی امور نے قرآن دازی کے ذریعے جمہ کشمیر کے آزمین حج کا انتخاب کر لیا ہے رینڈم ڈیجیٹل سیلیکشن کے ذریعے آزمین کے راہ منتخب کیے گئے سبتر سال سے زیادہ عمر کے ایک ہزار تین سو بیس لوگوں کو منتخب کیا گیا بنا محرم کے جانے والی ایک سو بتیس خواتین کا بھی سیلیکشن کیا گیا منتخب آزمین حج کی تفصیلی فہرس مطالقہ افراد کی معلومات کے لیے شائع کر دی گئی بہت جلد وہ دستیاب ہو جائے گی اور لڈاق مہر دوزار تیس کے لیے تمام چار سو پچھتر درخواست گزاروں کا انتخاب کیا گیا جو کہ نو تشکیل شدہ لڈاق حج کمیٹی کی ایک بڑی کامیابی ہے چیمین ال ایچ سی محمد علی مجاز مجاز نے تمام منتخب درخواست گزاروں کو بارک بار دیتے ہوئے کہا کمیٹی حاجیوں کو تمام سہولیات اور تربیت فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے اس حسلے میں حکومت ہند نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے محمد علی مجاز نے کہا لڈاق کی یوٹی بننے کے بعد لڈاق کے لوگوں کو تمام شعبوں میں مناسب حصہ مل رہا ہے حج ان شعبوں میں سے ایک ہے جس پر مستقبل میں توجہ مرکوز کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ وزارت عقلتی امور حکومت ہند اور حج کمیٹی آف انڈیا کا تمام آزمین حج کی درخواست کو ایجسٹ کرنے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اوپڑے کے بعد پہلے خبر میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں خبر لڈاق سے ہے جہاں تیارٹر موبائل یونین کرگل اور یوٹی ڈی آر ایف کرگل نے کھانڈی بارسو سے 62 سالہ انہائے تلی کو اس وقت بچا لیا جب پانی کی سطح اچانک پڑھنے کی وجہ سے اقبال پل کے قریب دریائے سورو کے درمیان پھنس گیا تھا اس قبر کے ملتے ہی تیارٹر موبائل یونین نے ریسک کمیشن شروع کیا وہاں پر کپڑے دھونے والے بزرگ شخص کو بچا لیا گیا شہر کو کچھرے سے پاک رکھنے کے مقصد کے ساتھ اونت پورا قضبے میں سوچ مشل مارچ کا انحقاد کیا گیا اس میں جنوبی کشمیر کی متعدد منصف کمیٹیوں کی ملازمین اور افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی مارچ کی قیادت ڈیریکٹر اربن لوکل کشمیر نے کیا جس میں شرکہ نے لوگوں کو صفائی سترائی کا پیغام دیا اور اپنے اردگرد کی صفائی کے لیے اپنا وقت دینے کا اہد کیا مارچ کو خرمود اونتی پورا کی طرف لے جائے گیا صفائی کے حق مناروں کے درمیان میریج حال پر اقتام پذیر ہوا مارچ کو شروع ہوا تھا سوچ مہا اتصاو جس کے تحت بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوئی اور کنکلوجن پہ اس میں یہ ایک ایکٹیوٹی تھی کہ مشال مارچ کے تھو لوگوں کو آویر کرنا کی زیرو ویسٹ کے لیے لوگوں کو پہل کرنا آویرنس کرنا پالیتین کے خلاف جو ہم جانگ لڑ رہے ہیں کہ پالیتین فری ہمارے شہر ہو اس کے لیے اور گاربیش فری سٹیز تو ہمارے تمام یویل بیز میں یہ پروگرام ہوئے لیکن آج ہم نے کنکلوجن پہ یہاں پہ تمام ساؤت کی جو ہماری اربن لوکل باڈیز کی ایم سیز ہیں سارے وہاں کے ہمارے پریزیڈنس آئے ہیں پابلک ریپریزنٹیوز آئے ہیں ہمارے آفیسرز آفیشلز اور اسپیشلی جو ہمارا فیمیل پابلک ریپریزنٹیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس مشال مارچ میں میسیج یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے شہر صاف رکھنے ہیں گاربیش فری بنانے ہیں اور اس میں ہر ایک کا ہر ایک کا یوگدان ہونا چاہیے گھروں سے ہی یہ میسیج جائے چاہے شہر ہو بکاندار ہو ریسٹورانٹ ہو یا سکول کالیج ہو گھر میں کمپوسٹنگ ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے کمپوسٹس لوگ بنا سکتے ہیں دس بینوں میں سیگریگیٹر ویسٹ جمع کریں اور اس ویسٹ کو بازابتہ منسپلٹی کے حوالے کرے جو اسے کی گاڑیاں جاتی ہیں تاکہ ہمارے جو شہر ہیں وہ شریف گروہ رویداز صبح راجوری نے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کو خراج اقیدت پیش کیا اکتیس مارچ کو ہی انہیں بھارت رتن سے نواز آگیا تھا اس موقع پر رویداز صبح کیا راکین نے کہا بھیم راو امبیٹکر کا ہندوستان کے لیے بہت بڑا تعاون ہے وہ لوگوں سے بھیم راو امبیٹکر کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی اپیل کرتے ہیں اور صرف دلیت سماج کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک برگ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے اتنا ہی کہیں گے کہ آج کا دن جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کے دن جو ہے پورے ہندوستان میں انہیں بڑے ہی کم لوگ یاد کرتے ہیں اس لئے ہم انہیں جگانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اپنی بھارت سرکار سے ہمیں اپیل کرنا چاہیں گے جس طرح سے باقی ڈیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے بابا صاحب ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر جی کو آج کے دن بھارت طرح اوارڈ ملنے پر انہیں یاد کرنا چاہیے جس طرح سے ابھی پہلے ماری ایک میم نے بتایا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر انہیں کلاس میں پڑھنے نہیں دیا جاتا مشروم کی پیدوار اب تک سال میں دو بار ہی کی جاتی تھی تاہم زلہ پلواما کے گانگو علاقے کے کسار نے پہلی مرتبہ سردیوں میں بھی مشروم کی کاش کر کے بہتر پیدوار حاصل کی اب تک مشروم کی کاش صرف گرمی کی موسم میں ہوتی تھی لیکن گانگو پلواما کے نظیر احمد دارنامی کسار نے فروری میں ہی کمپوزٹ بنا کر مشروم کی بہتر پیدوار حاصل کی پلواما کے مشروم ڈیولیپمنٹ اسسٹنٹ شوکت احمد کا کہنا ہے کہ آج تک سال میں دو ہی بار مشروم کی فصل حاصل ہوتی تھی تاہم نظیر احمد کی اس پہل سے باقی کسار بھی سال میں تین بار مشروم کی کاش کر سکتے ہیں جس سے مشروم کی پیدوار میں اضافہ ہوگا تو میں نے فیبروری میں جو کمپوزٹ لگا دیا میں نے سنچا ہے کہ مساردیوں میں بھی ہم کر لیں گے تو ما شاء اللہ خدا کی فاتو کرم سے یہ مشروم بھی اچھے آئے اور میں کامیاب بھی ہو گیا کیا لگتا ہے آپ کو پروڈکشن کتنا اچھا اس میں آتا ہے کیا بلکل اچھا آتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں کوئی پرابلیم نہیں ہے سو ٹیمپیچر کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو ہم کر رہے ٹیمپیچر بھی دے رہے اسی کے وجہ سے اس کو نکلائیں آرام سے مشروم خبری کے مہینے میں ہم نے اس کو یہ کنٹیکٹ نمبر پروائیڈ کیا جمہوں سے اس نے کمپوزٹ لیا اپنی گاڑی لے کے تو اس نے یہ یونٹ اسٹیبلش کیا اس بار تو اس کو کافی اچھی پروڈکشن آ رہی ہے تو انشاء اللہ ہم آگے یہ امید کرتے ہیں کہ اب ہم دو سیزن ایسے جنرلی تو ہم دو سیزن کا ایک راپ ہے بٹن مشروع میں ایک مارچ میں ہم لگاتے ہیں دوسرا سیپٹمبر کے مہینے میں لیکن اب ہم کشمیر ویلی میں سیزنلی بھی ہم اس کو تین بار کر سکتے ایک سال میں خبر شوپیاں سے ہیں جہاں کہ کلر ویلٹ میں لوگ گولڈن کارٹ پا کر خوش ہیں پی ایم کا شکریہ دا کر رہی ہیں گولڈن کارٹ کا فائدہ پہنچاتے ہوئے سب ڈسٹرک اسپتال کلر میں بڑی تعداد میں سرجریہ کی جا رہی ہیں استفادہ قرآنگار نے اعتراف کیا کہ وہ مالی بوٹ سے بچنے کے لیے اپنے طبی علاج اور آپریشن سے گریز کرتے آ رہے تھے لیکن گولڈن کارٹ مل جانے کے بعد ان کی بڑی پریشانی دور ہو گئی ہے اور ایک پیسہ خرج کیے بینہ ان کا علاج ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے صحت کی بہترین خدمات حاصل ہونے پر کیلر کے طبی عملے اور مرکزی حکومت کی تعریف کی مقامی لوگوں نے مزید کہا گولڈن کارٹ سے ہر فرد کو عدویات مل رہی ہیں ساتھ میں انہیں سنٹری کے سامان کے ساتھ ہر چیز مفت مل رہی ہے سب کو یہاں ملیا کہیں جانا نہیں پڑا ہم نے بیلے پر بلان جانا پڑتا تھا شبین جانا پڑتا تھا اس بجے سے ہم کو بہت اچھا ایسان مل گیا ہے بہت ہلپ مل گیا ہے ہم پریورڈ کرتے تو لیکن ہمیں بہت خرش آتا ہے ہمارا ہمارا زدیک ہے کلر شاپ جیٹوں کا حصال تو بہت ہم شکر گزارے ہیں ہاں کے سٹاپ کا بھی اور بیمو شاپ کو بھی شکر گزارے ہیں گرن کاڑنا ہوتا ہے کم شکر چھے ساتھ جار کیوات دواہی ہو دی کم شکر سب جین کنی بھائے ہیں ہاں سب جین کنی بھائی ہیں ہم جانا ہی خرش آتا ہے یمینا بتائی کتی سوہلن ملی یہاں بہت بہت سوہلن ملی چھے بار میرا یہ آدی میٹو ہے سب کھاندار چھے بار ہم نے شبین جانا پڑھا تھا مگر ہم نے سوہلن تی چاہتار گیا ہے اس گھر میٹ کے ہم نے بہت سوہلن دیکھی بہت سوالوں دیکھی سمات اب بارہ مائی کو ہوگی سی بی آئی کی وکیل مونکا کوھلی نے نیوز ایٹین کو کیس کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ جو کہ جمہو کے وکلا نے دن میں اپنا کام موطل رکھا تھا اسی لیے عدالت نے آئندہ سمات کی تاریخ مقرر کی واضح رہے کہ یاسین ملک اس کیس کا اہم ملزم ہے آہ مرم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جو آج کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے آہ جو ربیہ سعید کیس کے معاملے میں کیا پوش ہوا آج کورٹ میں دیکھیں آج کیونکہ ہمارے ایک یانگ لویر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ورک سسپینڈڈ تھا اور دوسرا اس میں ویٹنس بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے کورٹ کی ہیرنگ ڈیفر ہوئی ہے اور بارہ مہی کے لیے نیکس ڈیٹ ٹرکی گئی ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ دو ویٹنس سی شاید آج آئیں گے کیا وہ آئے تھے یا اگر وہ نہیں آئے تو کیا کارن رہا نہیں ان کا آ گیا تھا ریپورٹ کی دے ہاڈ سینٹ تیر ریپورٹ کی دے کود نوٹ کم بیکاوز او دیر ایل ہیلتھ وہ ریپورٹ ہم نے کورٹ میں سمیٹ کروا دی تھی اور وہ بھی نہیں آئے تھے لہٰذا دوسری ویزن یہ بھی تھا کہ ایک یانگ لویر کی ڈیتھ ہونے کے ویجے سے بھی ورک سسپینڈڈ تھا تو اس لئے کوئی کورٹ کی کوئی کاروائی آج نہیں ہو پائی اور دوسرا آگی یہ انڈین ایر فورس والا معاملہ ہے اس پر کب سنوائی ہونی ہے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے اگر کل سنوائی جو اس کی ہے کیا اس میں کچھ فٹنسز کل آ سکتے ہیں اس کی ایر فورس والے کیس کی کل سنوائی ہے تو کل ہی آپ کو بتائیں گے کی ویٹنس آئی ہیں نہیں آئی ہیں کیونکہ ابھی میں بتا نہیں سکتی کی ویٹنس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بکاوز وی ٹو ڈیسیڈ ڈی انفرمیشنز سو وہ کل ہی پتا چل پائے گا آپ کو پاکرن کلگام میں ایک بار پھر ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال دیکھنے کو ملی یا مقیم ایک راجبود کے آخری رسومات میں مقامی مسلمان بھائیوں نے بچھر کر حصہ لیا ان کے دکھ میں برابر کے شریک رہے یا مقیم بلبیر سنگھ نامی ایک شخص کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا تھا بلبیر سنگھ سی آئی ایس ایف میں بحیثیت کانسٹیبل تینات تھے ان کا گھر میں انتقال ہوا یا مقیم راجبودوں نے مسلم رادری کا شکریہ ادا کیا وازنائی کے ماضی میں بھی اس طرح کے بھائی چارے کے بسال یہاں قائم کی گئی تو پہلے خبر میں آج کے لئے فیلحال اتنا ہی نمسکار کمیٹی ہلپ جو ہے اس کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں اور کس پہ آپ کام کریں ہم لوگ کام کرتے ہیں we work towards the prevention کہ وہ بیماری ہو ہی نا کیا آپ لوگ好的 رہزنس ہیں خواستکا جمت کشکد میں جو بچوں ہیں Burnح стран وہ ان کور company ایک اجادی مکرنگ پریشار ہے ان کو لگتا ہے کہ پرنس ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہے ویکن 14ہ بارہ Railation کرام از سکر بن خود کر dresses انیم بولنٹوں گفتا zestوال جیسیo پہ ہم رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کو خوبصورت بنائے